لیجے سنیے ڈاکٹر نرمدہ پرساد گپت کی لکھی کہانی پروین رائے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایک ادنہ سے جاگیردار کی اتنی حمد کی شاہی حکم کی تعمیل نہ کرے دیوان خاص کی طرف قدم بڑھاتا اکبر بدھ بدایا تھا لیکن اس کی آواز نوبت کھانے سے آتی لہردار تان میں ڈوب گئی تھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ نکاری کی ہر چھوٹ اس کے من پر پڑ رہی ہے اور ان سے اٹھی گمکو کے دائرے اس کے دل کے ہر کونے کو چھونے لگے ہیں اس کے روب دار چہرے پر ناچتی لکی رہے کچھ ایسے دوڑنے لگی تھیں جیسے ناچنے والی کے لہنگے کی سلوٹیں وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک کروڑ جرمانی کا فرمان تک حضم کر لیا صرف ایک توایف کے پیچھے ناچیز نرتکی پر اتنا غرور آرز و منت تو دور جواب تک نہیں کیا سمجھ رکھا ہے اس غلام راجہ نے اسے روبرو حاضر ہو کر قدم بوسی کرنا چاہیے تھا اور اپنی تقدیر پر فخر کرنا چاہیے تھا کہ اس سے صرف توایف مانگی گئی تھی نہ تو اس کی جاگیر چھیننے کی پیشکش کی گئی اور نہ اس کے اندرونی معاملے میں دخل اندازی پھر کیا اس نے تخت کو چنوتی دی ہے اور گھر بیٹھے موت کا پروانہ بلایا ہے نقیب چلا رہا تھا بادہ باملازہ ہوشیاد اکبر کو اس کی پکار اچھی نہ لگی تھی شاید اسی لیے کہ ایک بے عدب نے سر اٹھایا تھا اور اس کا سر کلم ہونا نہایت ضروری تھا اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور رگ رگ پھڑک اٹھی تھی اس کے دماغ میں ہر کاری کی وے خبریں چکر کاٹنے لگی تھی جو گوالیر میں تینات واقیہ نویس نے ابھی ابھی بھیجی تھی اورچہ کے چھوٹے راجہ اندرجیت نے فرمان پا کر کچھ نہ کہا تھا پر بعد میں بڑا غصہ دکھایا تھا اور فوج کو تیار رہنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا اسے شاہی فوج کی حملے کی خبر مل چکی تھی ہر کاری کا کہنا تھا کہ راجہ رام شاہ اورچہ میں نہیں تھے لیکن سب سرداروں سامنتوں نے چھوٹے راجہ کا فیصلہ منظور کر لیا تھا دو چار کو چھوڑ کر سب نے اسے اپنی عزت کا سوال مان لیا تھا پھر بھی بکرے کی ماں کب تک دعا مانگے گی اورچہ کی فوج کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو شاہی فوج کا مقابلہ کب تک کرے گی آخر میں اسے جھکنا ہی پڑے گا صوبے دار کا خیال تھا کہ اورچہ کا راجہ ڈرتا ہے لیکن ریایہ غلامی پسند نہیں کرتی وہ اندرجیت کے اشارے پر چلتی ہے جبکہ راجہ رام شاہ خاص سردار اندرجیت کے خلاف ہیں تب ہی تو ایک نے صاف کہا تھا چھوٹے راجہ شاہی فوج کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے کہیں اورچہ کو مہنگا نہ پڑے دوسرے نے زور دیا تھا پچھلی لڑائیوں نے اورچہ کو بری طرح توڑ دیا ہے کہیں بھوکہ مرنی کی نوبت نہ آ جائے تیسرے نے دونوں کی طرف داری کرتے ہوئے کہا تھا کتنا خون خراب ہوگا اسے بھی سوچ لیں چھوٹے راجہ ہمیں پڑجہ کا پالن کرنا ہے یا موت کی ہاتھ لگانا ہے چوتھے نے چنوٹی دے ڈالی تھی ایک نرتکی کے لیے ساری پڑجہ کو یدھ کی آگ میں جھوک دینا کہاں تک صحیح ہے لوگ آپ کے سامنے کچھ نہیں کہتے پر پیٹھ پیچھے سب پھس پھس آتے ہیں پر جا کے من کی بات سمجھو چھوٹے راجہ ان چار سامنتوں کے خلاف باقی سبھا سد چلا اٹھے تھے کہ یہ صرف نرتکی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اورچہ کی عزت کا سوال ہے اور اندرجیت نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ اورچہ آخری سانس تک لڑے گا ہم مغلوں کی غلامی کب تک برداشت کریں گے ایک نہ ایک دن ہتھیار اٹھانا پڑیں گے سب نے اس پر اپنی خوشی ظاہر کی تھی نوبت کی آواز اور تیز ہونے لگی تھی کنتو اکبر یہ تیہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کیا جائے کیا ان سامنتوں کو لالش دے کر اکسایا جائے کیا راجہ رام شاہ کو مجبور کرنے کے بعد اندرجیت کو ریاست کے کاروبار سے ہٹوا دیا جائے کم سے کم ایک سبق تو ملنا چاہیے اندرجیت نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے اسے دھول میں نہ ملا دیا تو اکبر نام نہیں اکبر کا کرود کبھی باہر آتا کبھی بھیتر رینگتا رہتا ایک بیچینی سے چھانے لگی تھی اور خیالوں کے دائرے پھیلنے لگی تھی کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ ایک ادنا عورت کے لیے اکبر نے اتنا خون بہا دیا درگاوتی پر چڑھائی کرنے پر سب نے یہی کہا تھا لیکن واہری عورت کیا کمال دکھایا تھا اس نے کتنی بہادر اور جوہ مرد اپنے ارادے کی پکی کیا پروین رائے بھی ایسی ہوگی ناممکن ایک ناچنے گانے والی تلوار پکڑنا کیا جانے نازک اور حسین توایف دین آروں کی کھنکھناہت پر فیدا ہوتی ہوگی دوسرے کے قبضے میں ہیں نہیں تو میرے قدموں میں پڑنے حال ہو جاتی لیکن ہر کارہ بتا رہا تھا کہ وہ قطعی راضی نہیں ہے اس نے اندرجیت کو شوہر مان رکھا ہے اس لئے زندہ رہتے دوسرے کی نہیں ہو سکتی تیری قدرت کیا عورتیں ہیں اس ملک کی لیکن یہ سب فریب ہے کورا دکھاوا ہے جب یہاں آئے گی میرے لئے بھی یہی کہے گی یہ ناچنے گانے والی عورتیں دیوانے خاص آ چکا تھا اکبر کے کانوں میں پھر وہی تیز آواز بادبا ملہزہ ہوشیار اس نے ترنت اپنے چہرے پر کم بھیڑتا بٹور کر رکھ لی اور دیکھا کہ سامنے وزیر دیوان میر بخشی صدر وغیر ہے کچھ شائر اور فنکار ادب سے کھڑے ہیں اس نے ان کا سمان اپنی مسکان سے سوئی کارا اور آسن گرہن کیا بعد میں سب نے اپنی ستھان لے لیے عبد الرحیم خان خانہ نے سفارش کی کہ اورچہ سے قویراج درشن کرنے آئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں انہوں نے نظرانے میں ایک کعوے گرنتھ بھیجا ہے اکبر کے من میں بچوں کے ڈنک سا چبھا پر ساری پیڑا پی کر وہ شانت بیٹھے رہے انہوں نے سوچا کہ قویراج اورچہ سے کوئی پیغام ضرور لائے ہوں گے اس لئے انہیں ترنت بلوا لیا قویراج اندر آئے ان کے پیچھے ان کی ششیاں اور ششے تھے اکبر نے کنکھیوں سے نظر ڈالی اور سمجھ لیا کہ قویراج تو وہی ہیں جو ایک دو بار بیر بلکہ ساتھ ملاقات کر چکے ہیں لیکن یہ عورت کون ہیں حسن کی آبِ حیات لٹاتی یہ گل بدن حسرت بھری نگاہوں پر سنجیدگی کا پردہ ڈالے رہنے پر بھی وہ خیالوں کے ہرنوں کو پالتو بنا رہی ہے کہیں یہ پرویون رائے تو نہیں ہے ایک پل پہچان سی کرتے ہوئے انہوں نے نظریں گھمالی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے من بغیچے کے ہرن پھندے میں پھنس جائیں کھان کھانا نے انہیں اپنے پاس بیٹھا لیا تھا ان کا پکش اب رحیم ہی لے سکتے تھے قویراج کیشو اچھی طرح جانتے تھے کہ بیربل تانسین اور ٹوڈر مل ایک ایک کر چلے گئے تھے اور اب رحیم ہی کچھ مدد کر سکتے تھے انہیں اس موقع پر بیربل کی یاد آگئی اور من کا کونہ کونہ کسک اٹھا یدی بیربل ہوتے تو سب نپٹ جاتا کتنے ادار اور بھاشا کے کتنے پریمی ایک چھند پر چھے لاکھ کی ہنڈی ایسے دے ڈالی تھی جیسے کوئی تچھ وستو کہنے لگے کہ قویراج آپ نے بھاشا میں بڑا کام کیا ہے نئی ریت بتائی ہے نئی امارک دکھایا ہے اسی طرح بھاشا کو آگے بڑھائیں بھاشا اتنی مجھ جائے کی فارسی کا مقابلہ کر سکے بیربل نہیں رہے اب کون ہے بھاشا کا رکھوالہ بادشاہ کا رکھ کیا ہے کون جانے کیشو نے اکبر کی طرف دیکھا پر کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی آنکھوں کے سامنے اورچہ کا یدھ ناچ اٹھا اندرجیت یدھ پر اتارو ہیں پر شاہی سینہ سے پار پانا کٹھن ہے اور شاہ جوج کر برباد ہو جائے گا پھر کیا بچے گا نہ تو اندرجیت جیسا قوی کلپ ترو اور نہ پروین جیسی کلاکار پھر کیا ہو اسی کی کھوج ضروری ہے پروین بھی یہی چاہتی ہے شاید کوئی راستہ نکل آئے پروین پر اٹکی ہے بات وہ تو مرنے کو تیار تھی اس دن اندرجیت کٹار نہ پکڑ لیتے تو کھیل ختم ہو جاتا وہ بادشاہ کا مکھ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی کسی طرح نہ مانی تب اس سے کہنا پڑا تھا پروین یدھ کیول تلوار سے نہیں لڑا جاتا قلم بھی پینی ہوتی ہے اپنی قلم اور کلا سے سیکنوں کو جیت سکتی ہو پھر ایک بادشاہ کو نہیں اور اس بادشاہ کو جو قلم اور کلا کا سممان کرتا ہے اٹھو تیار ہو جاؤ پروین نے ساحس بٹور کر کہا تھا آچار میں سب کے لیے تیار ہوں پر اپنی پرتشتہ اور ستیتیو کے مول پر نہیں کنٹو آچانے پر تو وہاں بھی کٹار کا سہارہ لے سکتی ہو اکیلے سونے میں مرنے سے کیا بنتا ہے ایسے مرو کی دوچار یاد رکھیں اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تیاری کرنے لگی کتنا وشواس کرتی ہے پروین اندرجیت سے بھی نہیں پوچھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چل دی پتی رام ساتھ تھا نہیں تو اور بھی مصیبت ہوتی کسی طرح آ ہی گئے لیکن بات رہ جائے تب تو پروین کا بھروسہ ہے وہ بادشاہ کو کیسے جیت تھی کون سے داؤں سے نرت وینہ یا قویتہ سے اگر قویتہ سے جیت تھی تو بھاشا کی جیت سارے دیش پر چھا جائے گی قوی راج نے من ہی من ایک گورہ کو احساس کی اور درپ سے چاروں طرف دیکھ کر اپنی نظریں رحیم پر گڑھا دی رحیم نے ان کا مون سنکیت سمجھ لیا تھا اور وہ عرض کرنے کے لئے اٹھنے والے ہی تھے کہ بادشاہ نے قوی راج سے پوچھا قوی راج ارچہ کی طبیعت کیسی ہے اندرجیت کی بیماری کا علاج ہوا کی نہیں روگی کا ندان ہی ٹھیک نہیں ہوا اس لئے حکیم کے پاس آیا ہوں ذلِ الٰہی قوی راج نے ونہ پور وقت کو اتر دیا جب روگ لا علاج ہو گیا تب دوا پوچھنے آئے ہو قوی راج بیمار نے پرہیز تک نہ کیا حکیم کی بات تک نہ مانی پھر وہ اپنی حالت پر کیوں نہ چھوڑ دیا جائے بجا فرماتے ہیں ذلِ الٰہی لیکن بیماری آپ کی ہے اور بیمار بھی آپ کا ہے کیشہ اتنا کہہ کر رحیم کی طرف مڑے رحیم چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے اکبر کا کڑا رکھ سمجھ کر پروینڈ رائے سے ہم گئی سوچنے لگی کہ وہ یہاں کیوں آئی کیا اپمان سے ہنے کے لئے وہ سب کچھ سہ سکتی ہے پر پتی کا اپمان نہیں ان کی پرتشتھا پر اتنی گہری چھوٹ وش چلتا تو سینے میں چھپی کٹار بادشاہ کی سینے کے پار کر دیتی لیکن ابھی موقع نہیں کب آئے گا کیا وہ بادشاہ کو جھکا سکے گی کیا یہاں آ کر اس نے غلطی کی پچتاوی کی آندھی میں پروین پتی کی طرح کام پٹھی اس نے ساری کا چھوڑ اپنے ادھروں میں دبا لیا شاید کچھ سہارا ملے سہارا تو اورچہ میں چھوٹ گیا تھا ان سے بینا پوچھے ہی چلی آئی کیا سوچتے ہوں گے وہ پتہ لگا ہوگا تو بہت ناراض ہوئے ہوں گے لیکن پوچھ کر بھی کیسے آ سکتی تھی پہلے ہی پوچھا تھا ان سے جامے رہے پربھو کی پربھوتا ارو مور پتی برت بھنگ نہ ہوئی یہی منطر چاہتی تھی کہ دونوں باتیں بنی رہیں ان کی پربھوتا اور اس کا پتی برت دھرم اسے آگرہ بھیجنے سے پتی برت دھرم کو خطرہ تھا اور نہ بھیجنے سے اورچھا کو انہوں نے ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو داؤں پر لگا دیا تھا کہتے تھے کہ دھرم بڑا ہے پریم بڑا ہے اس کی تول میں راج کچھ نہیں بہت منائی نہیں مانے لیکن بچنا تو دونوں چاہیے یہی راستہ ٹھیک تھا حاضر ہونے پر اورچھا ہی بچ جائے گا اور ستیت وہ کو کون چھو سکتا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کر دیکھے تو یدی بادشاہ اپنی ہٹھ پر اڑی رہے تو وہ کٹاری بھونک لے گی دھیرے دھیرے اس میں مضبوطی آ گئی اور اسے پلکوں پر بیٹھا کر اس نے اکبر پر ایک درشتی ڈالی اکبر کیشو کی وینجنا پر ریج کر چپ ہو گئے تھے صرف کچھ کشنوں کے لیے ترنت مسکان لاکر ایک وینگ بان چھوڑتے ہوئے بولے مشکل یہ ہے کہ حکیم کا علاج کڑوا لگتا ہے پھر حکیم کیا کرے کیشو بھی کم نہیں تھے اسی لہجے میں مسکرائے روگی کو معافق دوا دیں لیکن روگ تو اس کی کڑوی دوا سے جائے گا کبی راج ابھی حکم کریں جہاں پنا پر ندان پہچان کر پروین رائے کو حاضر کریں اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں اکبر زد پر سوار تھے کیشو ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھے ہی تھے کہ پروین رائے کھڑی ہو گئی اوج میں وانی وینہ کے تاروں سے جھنک رہت ہو کر نکلی پہلے سے حاضر ہوں جہاں پنا اکبر کے سارے سمویدن جھنجھنا گئے آنکھیں اسی طرف ٹگ گئی یہی پروین رائے ہے سنجیدگی کی بودھ ذرا بھی شوک مزاجی نہیں سمندر سی گہری اور شانت ویاشر میں ڈوبے اترائے پھر تپاک سے بولے ہم تمہارے نرط دیکھنے کے پیاسے ہیں پروین رائے کچھ نہ بھولی وستر بدل کر نرط کرنے آ گئی کوئی سججہ نہیں نہ گھنگروہ اور نہ واد دے کیول نہگا اور چنریہ پہلے شیو کی وندنا اور پھر شیو تانڈو نئے بھاووں میں گتھی مولک ابھی وقتی شیو کے روپ میں اوج پون روش بھری مدرائیں شکتی کا وکرال روپ آنکن پاروتی کے روپ میں شکتی کی سادھنا کا ودھائک سروپ بھاووں کے پیچھے چلنے والی پتی ورتا گتیں اور سب انوکھی جیسے ہی چرن ٹھہرے کی پرشنساؤں کی جھڑی لگ گئی اکبر پرسن ہو کر بول اٹھے ہم تمہارے فن سے بہت خوش ہوئے بیربل اور تانسین نہیں رہے اب تم ہندوستان کی ایک رتن ہو ہم تمہیں اپنے دربار کا سب سے قیمتی انام بخشتے ہیں آج سے نو رتنوں میں شمار کی جاؤگی اور بھی کچھ مانگنا ہو مانگو جہاں پناہ آپ خوش ہو گئے تو مجھے سب مل گیا آپ نے اتنا بوجھ رکھ دیا ہے کہ سر جھکا جا رہا ہے پروین رائے اتنا کہہ کر مون ہو گئی سوچنے لگی کہ آخری داؤں کھالی نہ جائے کہیں بادشاہ مکر نہ جائے وہ صدا کے لئے غلام بن جائے اس لئے وہ چوکی نہیں بول پڑی جہاں پناہ اگر غور فرمائے تو بھاشا کا ایک دوہہ پیش کرو پسند آئے تو میری تقدیر کھان کھانا نے بیچ میں ہی پرشنسہ کر دی حضور پروین بھاشا میں اچھی شاعری کرتی ہے کیشا مسکرہ اٹھے ان کے آنکھوں میں ایک سپنا تیر گیا بھاشا کی پرتشتہ کا سپنا لیکن اسے کون دیکھتا پلکوں کے نیچے اللہ اس کی اکلوہ اٹھی اور کوہرائے امن جگمگا اٹھا تب ہی اکبر نے کہا اجازت ہے بے خوف پڑھو ہم غور کریں گے پروین آنند میں بھر کر بولی جہاں پناہ غور فرمائے بنتی رائے پروین کی سن لےو شاہ سجان جوٹھی پاتر بھکت ہے باری وائے سوان کتنی تیکھی ویندنا اتنی پینی کی تلوار کند پڑ گئی دربار میں ایک عجیب سا سن ناٹا سب چپ جیسے منطر سے کیلے گئے اکبر تلمیلا اٹھا عجیب سی حالت جیسے کوئی گھاو مارے اور چیخنے نہ دے کچھ دیر کی چپی کے بعد روبیلے لہجے میں بادشاہ کا سور پھوٹا پروین تم نے مجبور کر دیا کچھ محسوس کرنے کو دوہے پر جتنا غور کرتا ہوں اتنی اہمیت بڑھتی جاتی ہے تم نے غلط سمجھا لیکن میں نے ٹھیک مطلب لگا کر فیصلہ کیا کہ تم بالکل آزاد ہو کیشاو پھولے نہ سمائے موقع تان کر بولے جہاں پناہ روگی ٹھیک ہو گیا اب روگ کا سوال ہی نہیں لیکن اورچا کی صحت کہ وراج ہم شاہی فرمان واپس لیتے ہیں اب اورچا کو جرمانہ دینے کی ضرورت نہیں پروین رائے کا ہردہ اچھل پڑا کیشاو نے احسان مند ہو کر کہا جہاں پناہ اوٹچا کی طبیعت اب بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور یہ احسان اسے ہمیشہ یاد رہے گا کہ وراج احسان کیا ہے پروین نے لیکن ہم اسے چکا نہیں سکے وہ یہاں رہتے ہیں تو ساری دنیا کو معلوم پڑتا کہ اس کے فن میں کیا ہے تم سب اسے اندھیری کوٹری میں بند رکھنا چاہتے ہو پر میں روکنے والا کون ہوں اکبر کی پیڑا باہر جھلکنے لگی اسے چھپا کر وہ اٹھ گئے دربار پر ایک نم خاموشی چھا گئی رحیم کے ساتھ کیشہ و باہر نکلے ان کے پیچھے پروین اور پھر پتی رام سب اپنی باتوں میں الجھے ہوئے لیکن پتی رام اب بھی چھپ تھا اکبر کی بات پر وہ پگھل گیا تھا اب تک اثر تھا اس پر پروین کی جیت کی خوشی تو تھی لیکن وہ دوویدھا میں تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پروین کیسے جیتی کہ انردت کی باری کیوں سے نہیں اکبر تو اسی کارانوں سے دربار میں رکھنا چاہتا تھا کیا بھاشا کی قویتہ سے نہیں اکبر نہ جانے کتنے شاعروں اور قویوں کو پناہ دیتا تھا پھر کس سے پتی اس گتھی کو نہیں سلجا سکا تو آپ سلجھائیے میں نے تو صحیح گھٹنا جیسی کی تیسی رکھ دی ہے آپ ارث لگائیے آپ نے لگا لیا تو پتی رام خوش ہوگا کیشہ انہیں لکھی دیا ہے سوکش میں بانی دیرگھ ارث ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نرمدہ پرساد گپت کی لکھی کہانی پرہین رائے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی